ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی گوڈ مارننگ سیف سیٹی اور اب جی میرا آخری سیگمنٹ دلچسپو عجیب جس میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ کچھ خبریں میں ہمیشہ سے آپ کو دیتی ہوں کچھ آپ کے لیے دھونڈ کلاتی ہوں کچھ چیزیں کو بارے میں آپ کو پہلے سے پتا بھی ہوتا ہوگا کچھ میرے طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہوتی ہیں نئی ہوتی ہیں آج میں بات کروں گی کچھ اس طرح کی ہی دو انٹرسٹنگ سی خبروں کے بارے میں ایک مسجدی کیل کا استعمال کیے بغیر لکڑی سے تیار کردہ خوبصورت مسجد ہم بحران ہو رہے ہوں گے کہ لکڑی کی مسجد لیکن کیل کا استعمال کیسے نہیں ہیا گیا تو جی بالکل یہ موجود ہے سوات کا ایک علاقہ ہے جہاں پہ یہ خوبصورت سی مسجد بنائی گئی ہے صبح خیبر پختون خواہ کا جو کی وادی ہے سوات بہت ہی خوبصورت وادی اور اس میں موجود دیار کا ایک علاقہ ہے دیار کی قیمتی لکڑی سے تیار کی گئی یہ ایک مسجد ہے اور بہت ہی خوبصورت مسجد ہے اس کو جا کے آپ سرچ بھی کیجئے گا اور اس کی مزید تھوڑی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتی جلوں کہ اس میں کوئی ستون بھی نہیں ہے مطلب یہ ایسی مسجد ہے کہ نہ تو اس میں کوئی کیل ہے اور نہ ہی اس پوری مسجد میں کوئی ستون ہے مسجد کے درو دیوار اور جو ممبر ہے ممبر سمیت چھت اور فانوس تک دیار کی خوبصورت ہیمتی لکڑی استعمال کی گئی ہے اور اس کی تعمیر کو یعنی اس مسجد کے تعمیر کو قریباً آٹھ سال لگے بنانے میں تو آپ نے جا کے اس کو سرچ کرنا ہے دیکھنا ہے کہ یہ خوبصورت مسجد آپ کو کیسی لگی اور اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل سے پڑھیے گا کہ ہمارے ملک میں ایسی خوبصورت خوبصورت چیزیں موجود ہیں کہ ہم خود بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنا ٹیلنٹ بھی ہے اور اتنی خوبصورتی بھی ہے اور سواد بھی بہت ہی خوبصورت ایک پاکستان کا علاقہ ہے اور آگے بات کریں گے دنیا کا تنگ ترین گھر گھر تو بہت سے ہوتے ہیں خوبصورت گھر ہوتے ہیں چھوٹے بڑے گھر ہوتے ہیں لیکن ایسا گھر جہاں سے بیعق وقت دو افراد کا گزرنا ناممکن تو آپ حیران ہو رہے ہیں کہ میں بھی بڑی حیران ہوئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے گلیوں کے بارے میں تو بہت سنایا ہے ہمارے لاہور میں بھی ایسی گلیاں ہیں چھوٹی چھوٹی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس گلی سے دو افراد ایک وقت میں گزر نہیں سکتے لیکن جی دنیا میں ایک ایسا گھر بھی کسی نے بنایا واقعی دلچسپ اور عجیب گھر ہے کہ جہاں پہ ایک وقت میں دو افراد نہیں ایک ساتھ میں گزر سکتے اور یہ جی اٹلی کے جزیرہ ہے ایک سسلی اس کا ایک گاؤں ہے وہاں پہ واقعی عجیب و غریب قسم کا گھر ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے ہاؤس آف اسپائٹ اس کو آپ جا کے سرچ بھی کیجئے گا اور یہ اتنا تنگ گھر بنایا گیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جی اس کا ایک ریکارڈ بنایا جائے کہ ایسا گھر آج سے پہلے نہیں کہیں بنا گھر تو ظاہرہ رہنے کے لیے بنایا جاتا ہے لیکن ایسا بھی گھر بنایا جاتا ہے جس میں دو افراد ایک ساتھ گزر نہیں سکتے اتنی تاری باندھ مطلب اتنی چھوٹی چھوٹی وہاں پہ انہوں نے پوری اس گھر کے اندر جو اپنی بنایا ہے کوئی ڈورج بنایا ہے تو اس کو دیکھئے میں آپ ضرور سرچ کیجئے گا دیکھئے گا اور میں ہمیش آپ کو بتاتے ہوں کہ ایسا کون سا کام ہے جو آپ نہیں کر سکتے اب اگر آپ چاہتے ہیں کوئی ایسا ریکارڈ بنانا تو بہت سے آپشنز ہیں تھوڑا سا اپنے دماغ پر زور ڈالیے ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھی نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آج ہے کل یہاں بیٹھ کے میں آپ کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ جی آپ ہیں وہ جنہوں نے ایک نیا ریکارڈ بنائے تو یس یو کین ڈو اٹ یہ تھا جی میں آج کا شو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہوتا مزا آیا ہوگا آپ نے اپنے فیڈبک دینا مجھے نہیں بھولنا میرا ٹوٹر ہینڈل ہے پی اے سی اے سیف سیٹیز اور میرا فیس بک کا اکاؤنٹ ہے پنجاب سیف سیٹیز فالو کیجئے کیا دیکھنے چاہتے ہیں مجھے بتائیں میرے میں کیا خامی ہیں یہ بھی مجھے بتائیں کہ میں خود کو کیسے امپروف کر سکتی ہوں آپ کا فیڈبک میرے لئے بہت ضروری ہے کل کسی نئے پروگرام کے ساتھ کچھ انٹرسٹنگ باتوں کے ساتھ دوبارہ آپ کی خبر میں حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ نکمان